میں آج یہاں چنوٹی دے کر کہتی ہوں کہ ایک کاغذ ایک پرچی ایک پرجہ ایک چٹھی ایک ایمیل میرے پر آروپ لگانے والے یہاں پرستود کر دیں جس میں میں نے ایسا کوئی بھی بات کے لکھا ہو کہ للت موڈی کو آپ ٹریول ڈاکومنٹس دے دیجئے یا آپ کو دے دینے چاہیے لیکن میں پیش کر سکتی ہوں ایک کاغذ برٹین کے ہوم آفیس کو لکھا یعنی برٹین کے گری منترالے کو ڈکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے للت موڈی کو دستاویج کس آدھار پر دیئے ان کے گری منترالے نے ایک نامک ٹائمز کو جواب دیا اور کہا the UK Home Department on Monday claimed that travel documents issued to former IPL boss للت موڈی to travel to Portugal to assist his ailing wife on court was determined in accordance with the appropriate rules یہ میرے دوارہ لکھا گیا جواب نہیں ہے میرے دوارہ پوچھا گیا پرشن بھی نہیں ایک نامک ٹائمز اخبار نے برٹین کے گری منترالے سے پوچھا اور برٹین کے گری منترالے نے ای میل کے مادیم سے ان کو جواب دیا میں آبھار ہوں ایک نامک ٹائمز اخبار کی کہ انہوں نے یہ جانکاری اپنے تک نہیں رکھی بلکہ پاٹھکوں کے ساتھ شیئر کی اپنے پاٹھکوں کو انہوں نے یہ پڑھوایا اگر میں نے انرود کیا ہوتا اگر میں نے ریکمنڈیشن کی ہوتی تو ہوم آفیس یہ لکھتا کہ ہم نے للت موڈی کو یہ یاترہ دستاویت بھارت کی ودیش منتری کی ریکویسٹ پر دیئے تھے یا ہم نے یہ ٹریول ڈاکلمنٹس بھارت کی ودیش منتری کی ریکمنڈیشن پر دیئے تھے انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے نیموں کے تحت دیئے تھے میرا آج یہ کہنا ہے کہ اس جواب کے بعد یہ مدہ سماپت ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ نون ایشو بن گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ مدہ زندہ رکھا گیا اور مجھ سے سوال کیے گئے آپ نے ایسے کیوں کیا آپ نے ویسے کیوں کیا میں آپ کے مادہم سے کہنا چاہتی ہوں کیسے کیا اور کیوں کیا سے پہلے یہ تو بتا دو کیا 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 ادھکس جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں نے للت موڈی کو کوئی آرثی کا لاب پہنچایا نہیں کیا میں نے للت موڈی کو بھارت سے بھگایا نہیں کیا میں نے للت موڈی کے خلاف چل رہی جانچ کو رکوایا نہیں کیا میں نے للت موڈی کو یاترہ دستاویش دلوانے کا انرود کیا نہیں تو میں نے کیا کیا ادھکس جی میں نے پوری طرح سے یہ نرنیں برٹیش سرکار پر چھوڑا میں نے جو ایک موکھک سندیش انہیں بھیجویا اس کا پہلا واقعی یہ ہے if the british government chooses to give travel documents to للت موڈی that will not spoil our bilateral relations میں نے نرنیں برٹیش سرکار پر چھوڑا if the british government chooses to give travel documents یعنی یدی برٹیش سرکار للت موڈی کو یاترہ دستاویش دینے کا نرنیں کرتی ہے تو تو نرنیں ان کا ہے میں نے نرنیں میں کوئی بھومی کا نہیں رکھی اور وہ نرنیں دونوں ترے کا کر سکتے تھے وہ نہ دینے کا بھی کر سکتے تھے اگر وہ نہ دینے کا نرنیں کرتے تو میرے سندیش کا اثر ہی سماپت ہو جاتا وہ نرنیں ہو جاتا لیکن انہوں نے نرنیں دینے کا کیا پر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے rules and regulations کے تحت جانچ کرنے کے بعد اگر یاترہ دستاویش دینے کا نرنیں کرتے ہو تو تو میرے سندیش کا تو اثر ان کے نرنیں کے بعد شروع ہوتا ہے نہ نرنیں کروانے میں میری کوئی بھومی کا ہے نہ نرنیں کرنے میں میری کوئی بھومی کا ہے اور یہ سندیش میں نے جو بھیجا وہ شد مانوی آدھار پر بھیجا ہیمانیٹیرین گراؤنڈ پر بھیجا وہ ہیمانیٹیرین گراؤنڈ کیا تھا میں آپ کے مادھیم سے صدن کو بتانا چاہتا ہوں لالت موڈی کی پتنی پچھلے سترے ورشوں سے کینسر سے پیڑی تھے دسویں بار اس کا کینسر اُبھرا تھا دسویں بار وہ پورتگال کے ایک کلنیکل سینٹر جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں علاج کروا رہی تھی وہاں اس کا ایسیسمنٹ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کینسر لائف تھریٹننگ ہے جیون گھا تک ہے لیکن جو علاج ہم کرنے جائیں گے وہ علاج بہت خطروں سے بھرا ہوا ہے یعنی اس علاج کے دوران اس کی مرتیو بھی ہو سکتی تھی اور اس کی دونوں کیڈنیز بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیزیز لائف تھریٹننگ ہے آپ کا علاج خطروں سے بھرا ہے اس لیے ہمیں آپ اپنے پتی کے ساتھ اس دن یہاں چاہیں اور چار اگست کی تاریخ تی تھی عدیقش جی للت موڈی کی پتنی نے جو وٹنس سٹیٹمنٹ بٹن کے ہوم آفیس میں دیا اور ڈاریکٹر کا جو پتر اس کے ساتھ لگایا اس کے ایک ایک پیرا گرافز میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یہ وٹنس سٹیٹمنٹ ہے پوری کی پوری کافی بڑی ہے لیکن میں اس کے کیول آخری پیرا گرافز کا چار لائنیں پڑھ کے سناتی ہوں وہ کہتی ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر کارلو گرے کو یہ جو فاؤنڈیشن ہے جہاں اس کا الاج چل رہا ہے انہوں نے لکھا ہے موسیموڈیسی موڈیسی 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 دوالے موسیقی 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 جو ستران ورشوں سے کینسر سے پیڑی تھے جس کا کینسر دسویں بار اُبھرہ ہے جو ایک جیون گھہ تک بیماری جھیل رہی ہے اور جو علاج کرانے جا رہی ہے وہ علاج خطروں سے بھرا ہے اس لئے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا پتی اس دن اسپطال میں موجود ہو اسے بھاونات مکسنبل دینے کے لیے بھی اور یہ نرنے کرنے کے لیے بھی کہ یہ ٹیٹمنٹ آگے کیا جائے یا نہ کیا جائے ادھاک جی اس چیز کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کہا کہ اگر بریٹیش سرکار نرنے کرتی ہے اس کو یادفرہ دستاویش دینے کا تو ہم دونوں دیشوں کے رشتے خراب نہیں ہوں گے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس طرح کی محلہ کی مدد کرنا یدی گناہ ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے اور ادھاک جی آپ کو ساکشی مان کر اس صدر میں کھڑے ہو کر پورے راشت کے سامنے میں اپنا یہ گناہ قبول کرتی ہوں اور یہ صدر اس کے لیے مجھے جو سجا دینا چاہے میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں مجھے جو سجا دینا چاہتا ہوں پورے دکھ بیکسہ کرنا چاہتا ہوں کل جو یوت کانگریس نے جس پرکار سے اس صدر کے جو ادھاکشہ ہے سپیکر ہے کانچوٹیوٹسنل ہیڈ ہے اور اس کانچوٹیوٹسنل ہیڈ کے خلاف پردرشن کرنا ان کے بارے میں اس پرکار کے واقعے ادھاک کرنا صرف یہاں ہی تک نہیں رکھے یوت کانگریس کے کارے کرتا ان کے ادھاکشہ وہ کہتے ہیں ہم صدر کے پاس پارلیمنٹ میں آ کر پارلیمنٹ کے گیٹ پہ سپیکر کا پتلا جلائیں گے یہ بہت کھید کی بات ہے ماننیہ ادھاکشہ مہدیہ میں کچھ واقعے جس پڑھ کے سنانا چاہوں گا اور صدر سے انوارت کروں گا کہ اس کے سنبند میں پرستاو ویکت کرے یوت کانگریس پرسن ادھاکشہ مہدیہ بسے ایک منٹ یوت کانگریس پرسن امریس پانڈے جسٹیفائی ان کے کسی کے نام نہیں جائیں گے کسی کے نام نہیں جائیں گے میں ادھاکش مہدیہ ایک ہی پراٹ نہ کروں گا میں نے پریویلیج موچن بھی سب میٹ کیا ہے آپ میرا پریویلیج موچن ایڈمیٹ کریں لیکس پریویلیج کیونکہ یہاں نینے آپ کا نہیں ہے یہاں جو ویشے ہوا ہے وہاں آپ کا ذکتکت نہیں ہوا ہے یہ لوگ تنتر کا آپ پریویلیج کمیٹی کو یہ ویشے بھیجے یہی پراٹ نہ آپ کا اور آپ کا زی چو ویستاس رہا ایک پاؤل پڑھے